اسلام علیکم گائز کیا علیہ وید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا تو گائز میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کے گولڈ کے انالسز شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے لاسٹو میں نے انالسز آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ بھی آپ دیکھ لیں اور پرائیویٹ گروپ کے سکنل ریزائلٹ بھی دیکھ لیں اچھا تو گائز یہ میرے پرائیویٹ گروپ کے سکنل ریزائلٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈ کو ہم نے فرس سیل کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے گولڈ کو بائی بھی کیا ہے الحمدللہ 2386 سو ٹی پی تھا وہ بھی کنفرم ہی ٹو ہے اگر کسی کو بھی اس طرح کے کنفرم سگنل چاہیے تو نیچے نمبر مینچن ہے آپ ویٹس اپ پہ میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جس کو بھی جوائن کرنا ہے کنفرم سگنل چاہیے میسج کریں ویٹس اپ پہ تھے اگر یہاں پہ آتا ہے آپ یہاں سے بائی سائٹ پہ پلے کر سکتے ہیں فرس ٹارگٹ یہ اور سیکنڈ یہ اچھا تو گائز جیسا کہ لاسٹ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ٹھیک ہے یہ ایریا تھا یہاں سے بھی بریک آؤٹ کرنے کے بعد پرائیسز نے فرسٹ یہاں سے سیل سائٹ پہ ٹریڈ ملی تھی آپ کو ری ٹیسٹ پہ پھر مارکیٹ نے یہ ٹارگٹ تھا بائی اب اس ایریا کو مارکیٹ نے بریک آؤٹ کر دیا ٹھیک ہے اور کل اگین اسی سپورٹ ایریا سے مارکیٹ اپ سائٹ پہ گئی ہے اور یہ جو لاسٹ ریزیسٹنس لیول تھا آپ کے پاس اس کا بریک آؤٹ کر چکی ہے مارکیٹ اس وقت ٹھیک ہے اور آپ نے جیسا کہ سگنر ریزیلٹ بھی دیکھا سیم یہی چیز یہی موو ہم نے بائی میں بھی کیپچر کیا ٹھیک ہے یہ سیل موو اس کا بھی کیپچر کیا تھا اسی طرح یہ بائی کا جو ہمارا ایٹی سکس کا ٹی پی تھا وہ مارکیٹ نے ہٹ کیا ایزیلی اس کے بعد اگر بات کریں آج کے موو کی کے گولڈ کا آج کا موو کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے اس کو ایچ فور کے ٹائم فریم پہ دیکھتے ہیں میں آپ کو پراپر ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں باقی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو آپ کو لیولز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ لیولز بن رہے ہیں تو مارکیٹ اس چیز کو کافی زیادہ رسپیکٹ دیتی ہو یہ چیز آپ کو کافی ہلپ کرے گی ٹریٹ کرنے میں تو اگر سب سے پہلے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ لاسٹ جو ہے نا اس کا لیول تھا ٹھیک ہے سٹرکچر لیول تھا پرائیسز فرسٹ ڈاؤن سائٹ پہ آئی اب مارکیٹ نے اگین جو ہے نا اس سٹرکچر لیول کا ریٹیسٹ کرنے کے بعد اپ سائٹ پہ موو دیا اور بریک آؤٹ کر دیا ٹھیک ہے اب جب تک آپ کے پاس یہ ایریا ویلیڈ ہے نا اس سے نیچے ایج فور کا کینڈل کلوز نہیں ہوتا مارکیٹ ری ٹیسٹ کر کے اگین اپ سائٹ پہ یہ جو اوپر ٹارگیٹ بن رہا ہے یہاں تک مارکیٹ اپ سائٹ پہ جا سکتے ہو یہ ٹارگیٹ کی پرائیسز کیا بن رہی ہے آپ کے پاس اور اگر بائنگ اس میں آپ دیکھیں گے تو کس لیول سے آپ کو بائنگ کرنے چاہیے یہ ساری چیزیں پر اپر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تو چلے آئے ہوپ آپ کو یہ چیز تو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس وقت جو یہ آپ کا سٹرکچر لیول تھا مارکیٹ اس کو بریک کرنے کے بعد اگین اس سٹرکچر لیول کو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد اپ سائٹ پہ مارکیٹ نے کلوزنگ کر دیا ہے اب مارکیٹ ری ٹیسٹ کرے اور اگین اپ سائٹ پہ جا سکتی ہے سیم اس کو ایچ ون کے ٹائم فریم پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ ریزیسٹنس لیول بن رہا ہے آپ کا سیم یہ چیز اب اس ایریا میں آج جس بھی ٹائم آپ کے پاس پرائسز اگر ڈاؤن سائٹ پہ آتی ہیں ایم فیفٹین کے ٹائم فریم پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے اس لوگ کے قریب سے گولڈ کو بائے سائٹ پہ پلے کرنا ہے میں آپ کو پروپر لیول جو ہے نا وہ شیئر کر دیتا ہوں باقی جس بھی سائٹ کریں گے گائز پروپر منی منیجمنٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ٹریٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ آپ کا ایم فیفٹین کا جو ہے نا انٹری پوائنٹ ہوگا اس پوائنٹ سے آپ کو بائنگ اپرچنوٹی اس میں مل سکتے ہیں جب تک اس ایریا سے مارکیٹ اوپر ہے آپ نے مارکیٹ کو بائے سائٹ پہ دیکھنا ہے اور ٹارگٹ آپ کا کیا رہے گا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایچ پور میں اگر آپ اس کو بائے سائٹ پہ دیکھنا ہے تو ٹارگٹ اپ سائٹ پہ آپ کا بن رہا ہے کم سے کم بھی جو ہے نا 2410 کا ٹارگٹ بان رہا ہے 2410 کا ٹارگٹ بولش سائٹ پہ اس ایریا سے یہ چیز ایکسپیکٹڈ ہے جب تک پرائسز اس ایریا سے نیچے ایچ پور کا کینڈل کوئی بھی کلوز نہیں کرتی تب تک ٹھیک ہے اگر مارکیٹ اس سے نیچے کلوزنگ کرے گی ٹھیک ہے ایم فیفٹین کی یا ایم تھرٹی کی کی کینڈل آپ کے پاس اس ایریا سے نیچے اگر مارکیٹ کلوز کرتی ہے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اس ایریا سے نیچے اگر آپ کے پاس جو ہے نا ایم تھرٹی یا ایچ ون کی کلوزنگ آپ نے دیکھنی ہے مارکیٹ کو اس سے نیچے ایم تھرٹی ایچ ون کا کنڈل کلوز نہیں کرنا چاہیے اور مارکیٹ اس ایریا کو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد اپ سائٹ پہ آپ کو ایک اچھی بائنگ اپورچنٹی دے گی اور اگر یہ ایریا بریک کرتی ہے فار ایکجمپل مارکیٹ اس کو بریک کر دیتی ہے تو اسی کے ری ٹیسٹ پہ پھر آپ کو مزید سیلنگ دیکھنے کو اگر یہاں تک مل سکتی ہے لیکن جب تک یہ ایریا سٹیل ویلڈ ہے آپ کے پاس ایچ فور کا سٹرکچر بریک کیا مارکیٹ نے تو مارکیٹ اگر چوبیس تس تک کم سے کم بھی اپ سائٹ پہ جا سکتی ہے اور میکسیمم چوبیس تیس وہاں تک بھی مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے تو جس بھی سائٹ ٹریٹ کریں گے پراپر منی منیجمنٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ٹریٹ کرنی ہے اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی پرائیسز ڈراؤپ کر رہی ہیں آپ ایسا کریں M15 کے ٹائم فریم پہ چلے جائے M15 نہیں M5 کے ٹائم فریم پہ M5 کے ٹائم فریم پہ آپ چلے جائے اور آپ یہ چیز دیکھیں کہ پرائیسز ڈراؤپ کر رہی ہیں تو آپ ایک ٹرین لائن ایسے مارک کرنی ٹھیک ہے اب اس ٹرین لائن کو فالو کرتے ہوئے مارکیٹ ڈاؤن سائیڈ پہ جا رہی ہے جب تک مارکیٹ ٹرین لائن سے نیچے تب تک مارکیٹ سیل سائیڈ پہ آتی رہی گی اور اگر مارکیٹ نے بائے جانا ہوگا تو مارکیٹ اس ٹرین لائن کو بریک آؤٹ کرے گی ری ٹیسٹ پہ آپ بائے کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا ٹارگٹ کم سے کم بھی 5 منٹ کے ٹائم فریم پہ اور سیم بھی اسی طرح پھر 5 منٹ کے ٹائم فریم پہ آپ نیکسٹ آئی جو ہے جو بس دس کا بن رہا ہے وہ بھی اپنا ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں لیکن فرین لائن کو آپ نے مارک کر کے سیم اسی طرح فالو کرتے ہوئے ٹریٹ کرنی ہے باقی جس بندے کو کنفرم سگنل چاہیے وہ ہمارا پرائیویٹ گروپ چوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر میں نے آرریڈی نیچے لکھ دی آپ کے پاس سکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو وہاں سے جو ہے آپ اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں ٹیلے ٹھیک ہے گائز ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ باقی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ٹھینکس